ایچ پی ایل پی ایسل سیزن ایٹ کے افتائی میچ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد دفاعی چیمپین لاہور کلندر نے ملتان سلطان کو ایک رن سے شکاست دے دی ملتان سلطان ایک سو چیتر رن کے حدف کے تعاقب میں مقررہ بیس اور میچے وکٹ پر ایک سو چورتر رن بنا سکے یوں میچ صرف ایک رن سے لاہور کلندر کے نام رہا ملتان سلطان کی پہلی وکٹ پر بارہ اشارہ دو اور میں سو رن کی شراکت قائم کی اور میچ کو تقریباً یک طرفہ کر دیا تاہم لاہور کلندر کے بولر نے حمد نہ ہاری شان مسود سو کے مجموعے پر پائن تیسرن بنا کر پوینل لوٹ گئے ایک سو اکتی سکور پر لاہور کلندر کو بڑی وکٹ مل گئی پچاس گیندوں پر پنجترن بنا کر محمد رزوان میدان چوڑ گئے انیس اور کی پہلی گین پر ڈرڈ ملر پچیس رن بنا کر ہر اس رہوب کی گین پر بولڈ ہوئے تو میچ ملتان سلطان کے ہاتھوں سے پانستہ شروع ہو گیا آخری اور کی دوسری گین پر کیون پولارڈ بیس رن بنا کر آران آوٹ ہوئے تو لاہور کلندر کی جیت کی امیدی روشن ہو گئی اگلی ہی گین پر عثمان خان بغیر کوئی رن بنا کر پوینل لوٹ گئے آخری دو گین دو پر ملتان سلطان کو جیت کے لیے دسراندرکار تھے لیکن خوشدیل شاہ ان دونوں گین دو پر صرف بونڈری لگا کر سکے اور یومیز بان ٹیم کو صرف ایک رن شکس کا گئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں